فرما رہے ہیں ہمارا اور مولانا صاحب کا اور شیرانی گروپ کا انشاءاللہ تعالی یہ اتحاد قائم اور دائم رہے گا مولانا صاحب نے ٹف سچویشن میں ہمیں سپورٹ کیا تھا مولانا صاحب سے یہ فرما رہے ہیں انہیں سیون سے الیکشن لڑ رہے تھے ہمارے ریکویسٹ پہ یہ دستبردار ہو گئے تھے اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا تھا ہم الیکشن سے پہلے بھی رابطوں میں تھے آج بھی ہم ان کے طرف آئیں اس کا ہم نے شکریہ ادا کیا ہے اور دونوں نے یہ عظم کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے رابطیں ہم جاری رکھیں گے اور ہم سب اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان ہمارا ہے یہ جمہوریت چلتی رہنے چاہیے پارلمان کے لیے جمہوریت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اور ملکی اکانومی کو اور یہ حالات درست کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو جو گریگنگ ہوئی ہے اور جس انداز سے ہوئی ہے جو ہم سارے سمجھتے ہیں یہ جمہوریت کے لیے نقصاندے ہیں یہ نہ صرف یہ کہ اس الیکشن میں جو ہوا ہے وہ ختم ہو اور ہمارا منڈیٹ رسٹور ہو بلکہ ہم کہتے ہیں اس کی تدارک کیا جائے فیوچر میں بھی کبھی ایسا وقوع نہ ہو اس پہ بھی ہم نے اتفاق کیا ہوا کہ ہم اکٹھا سٹرگل کریں گے انشاءاللہ تعالی اور جاری ساری رکھیں گے کیا ہے ایم ایو سائن ہوا ہے اور اس کے مطابق جو ہمارے سارے ایم ایز اور ایم پی ایز ہیں چاہے وہ سندھ میں چاہے وہ کپک میں چاہے وہ پنجاب میں وہ ہم فائل کریں گے وہ فائل کرنا ہوتا ہے بدن تری ڈیز ہمارے پاس ریکارڈ آگیا ہے لیکن سکسٹین تاریخ کی جو نیٹیفیکیشن آئے اس کے تین دن کے اندر ہوتا ہے وہ کل کے دن میں جتنے ہمارے پاس آئے تھے اس سکسٹین کے مطابق وہ آج ہم نے جمع کرائیں پچاس سمینے کی پنجاب سے بلانگ کرتے ہوئے وہ پچاس سمینے کی آج ہم نے فرسٹ گومے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے وہ ہمارے کنڈی ریٹس کے لیٹر بی سین آئی سی بی اور ان کے افیڈیوٹ قانون کے مطابق جمع کرانے تھے وہ ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے وہ دوسرے نوٹیفیکیشن کے مطابق انشاءاللہ کلم ان کو دیں گے اور دو دن میں یہ پروسس ان کے نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ کمپلیٹ ہو جائے گا صبحی ایم پی ایس کی بھی آئی ہے ہمارے پاس اب کل ہم جمع کریں گے میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ابھی ہم نے اس پر تائم کی ایم این ایس کی وہ کر دیئے اچھا سر یہ بتاتے ہیں کہ جو ملکار جی مقصد دکھائی دیتا ہے وہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو اتحاد ہونے جا رہے آج میں دو ادماعت کے ساتھ بہت دوبارہ ملاقات بہت رہی ہے نہیں دیکھو جو یہ کہتے ہیں ترجیحی منیات کے اگر کوئی دس بندے پندرہ بندے الیکٹ ہو گئے تھے جس طرح کے پی میں بھی اس کے مثالیں ہیں اگر ہم کسی پارٹی کو جائن کرتے ہیں اور وہ پارٹی یا پہلے ایون اس پارٹی کی وجود ہی نہیں تھی یا وہ پارٹی پہلے نہیں کوئی جمع کر آ چکی ہے تو الیکشن کمیشن جب پہلی اپنے اداد و شمار دے گا کہ اس الیکشن میں جتنے لوگ نوٹیفائیڈ ہو گئے اس میں پارٹی سٹرنٹ کیا ہے تو وہ جو پارٹی آپ نے ایز انڈیفنڈنٹ کینڈیڈیڈ جائن کی اس کو سٹرنٹ سے باہر تو نہیں رکھے گی الیکشن کمیشن اگر کل نوٹیفائی کرے گی کہ یہ ٹو ہنڈر سکسٹی سیکس سیٹس ہے اس میں سے پارٹی سٹرنٹ کیا ہے تو جو انڈیفنڈنٹ ہم جائن کریں گے ہمارے وہ اس کے بھی کسی پارٹی کے سٹرنٹ میں دکھائیں گے تو جس وقت الیکشن کمیشن وہ سٹرنٹ دکھائے گا وہ بتائے گا یہ پارٹی ہے اس کے ہمارے پاس لسٹ نہیں ہے تو وہ ہمارے ایمینے جو ریزر سیٹ ہے وہ نامینیشن پیپر فائل کرتے ہیں اس کی سکروٹنی ہوتی ہے جو پریوریٹی لسٹ ہے وہ اس کے بعد آتا ہے یہ لیگل پروازیس ہے دیکھو الیکشن کمیشن ہر بانہ ڈونٹا رہا ہے ہم سے جس طریقے سے انہوں نے بلہ چین لیا جس طریقے سے ہمارے خلاف کنٹیمٹ کیس وہاں لے کے گئے جس طریقے سے توشہ خانہ کا کیس پائل کروایا جس طریقے سے توشہ خانہ کا ٹرائل چلوایا تو وہ تو ہمیں خدشہ رہتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اور ہم کہتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اب جب عوام کا منڈیٹ انہوں نے دیکھ لیا اب تو یہ اندازہ کریں کہ دیکھیں ان اف ایس ان اف سلسل صاحب فرمائے گا آپ نے دیکھیں اس وقت ملک سیاسی عدم استقام کا شکار ہے اب کبھی الیکشن کے میشن کی طرف جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کیا آپ کی قانونی جو ٹیم ہے وہ کمزور ہے کیا وجہ ہے یہ ایسا کب تک چلتا رہے گا لیکن ملک ملک اس وقت سیاسی عدم استقام کا شکار ہے مانتے ہیں عوام نے آپ کو منڈیٹ دیا اور اس میں کوئی ڈکی چپی بات نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیاسی انتقام بلے کا رشاعت چینہ گیا مختلف قوت ہے جب تک چاہتے ہیں دیکھیں ہم تو یہی چاہتے ہیں اور سیکرٹی جنرل صاحب نے صحیح فرمایا کہ ہم آدم استقام کو ختم کرنے کے لیے تو ہی سارا سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہمارا منڈیٹ داکار ڈالا گیا اور منڈیٹ ہمارا لے کی کسی اور کو دیا گیا اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم پارلیمان جا رہے ہیں اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تر عمر ایو بھان صاحب کہ ہمارے توچر فرام میریس کروں گے اس کی رہا رہنا چاہتے ہیں